ہماری انوکھی اور دلچسپ تاریخ میں بڑی انگھوٹا چاپ اسمبلیاں رہی ہیں لیکن اس فارم سنتالیس والی اسمبلی نے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں جو ایجنڈرے اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اس پر فوراں انگھوٹا لگ جاتا ہے ایک لحاظ سے جو کچھ ہو رہا ہے این قرینِ انصاف ہے کیونکہ فارم سنتالیس کا جادو نہ چلتا تو یہ اسمبلی کہاں سے قیم ہونی تھی اور پھر اس اسمبلی سے جس حکمرانی بندوبست نے جنم لیا ہے وہ کہاں سے آتا ایک جماعت کا دعویٰ تھا بوٹ کو عزت دو بوٹ کو تو ایسی عزت ملی ہے کہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی دوسری جیے بڑڈو والی جماعت کا نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام اس دور میں جمہوریت کے ایسے علم زمین میں گاڑے جا رہے ہیں کہ خیال اٹھتا ہے کہ بڑڈو کی روح پر کیا گزر رہی ہوگی چھبیسویں ترمیم کا ناٹک مکمل ہوا تو قبلہ مولانا صاحب کے چہرے کا چمکنا قابل دیت تھا ہر کوئی ان کے در پر حاضری دے رہا تھا لیکن یہ جو تاریخی قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد حضرت کے چہرے کو غور سے دیکھیں بلکل اترا ہوا لگتا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ کالے ناک کے دانت ہم نے نکال دی ہیں اصل میں دان سپریم کورٹ اور اس پام سنتالیس کی پارلیمنٹ کے نکل گئے ہیں اور ایسے نکلے ہیں کہ چبانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا جو قانون پاس ہوئے ہیں تاریخی نویت کے حامل ہیں کیونکہ جو آلہ عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے وہ ماضی کا کوئی تعلی عظمہ بھی چاہے اس کا نام زیاء الحق تھا یا پرویز مشرف نہیں کر سکا گزری ادبار میں اس پر اکتفا کیا جاتا تھا کہ جج سائبان سے نیا حلف تابداری لے لیا جاتا نا پسندیدہ ججوں کو اس رسم وفا کی زہمت نہیں دی جاتی تھی آپ کی بار کوئی نیا حلف نہیں لیا گیا کسی کو فارغ نہیں کیا گیا بس سپریم کورٹ کے دودھ میں نزدیک گزرتی کسی ندی سے اتنا پانی ملا دیا ہے کہ نہ پانی کا ذائقہ رہا نہ دودھ کی چاشنی اب جس مدانی میں بھی یہ سب کچھ ڈالا جائے اس میں زور لگا کر رڑکتے رہیے کچھ نہیں نکلے گا اب بھی حکمرانی بندوبست کے فیصلوں کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا لیکن نو زائدہ ترمیمات کے بعد عدالتی چیک اینڈ بیلنس کا تصوری کسی گہرے گڑھے میں دفنا دیا گیا ہے جو دماغ اس کرنامے کے موجود ہیں ان کو داد دینی پڑتی ہے سترہ جج تھے سپریم کورٹ کے ان میں اکثریت ان جج صاحبان کی تھی جن کے فیصلے سرکاری بندوبست سے حضم نہیں ہو رہے تھے سترہ کی تعداد چونتیس تک موچھا دی گئی ہے ظاہر ہے نئے ججوں کی تقروریوں کا جو طریقے کار بنایا گیا ہے اس سے اپنے ہی بندے اوپر آئیں گے کیا فیصلے ہو سکیں گے اور حکومتی منمانیوں پر کیا نظر رکھی جا سکے گی اور یہ جو توصیح والا قانون پاس ہوا ہے یقین مانی ہے اس کے لیے تو وہ انگریزی کا لفظ ہی پھٹاتا ہے ماسٹر سٹروک سارا ٹنٹا ہی ختم کر دیا گیا ہے ایک تو عمران خان کی اسمبلی تھی جس نے بلا وجہ اور بلا ضرورت توصیح کا بقاعدہ قانون بنایا تھا مدت اور توصیح دونوں تین تین سال رکھی گئی تھی اس ماسٹر سٹروک میں تین کو پانچ کر دیا گیا ہے اور بہت سے لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پارے کہ توصیح بھی تین سے پانچ ہو گئی ہے پانچ اور پانچ کو جوڑیں کتنے بنتے ہیں دس اتنا یاد دلانا کافی ہے کہ ایوب کا دور اقتدار دس سال پر محیط رہا زیہ کا سڑے گیارہ سال اور مشرف کا سڑے آٹھ سال صدور تو سبی تھے لیکن ان کی طاقت کا اصل سرچشمہ ان کا دوسرا اہدہ تھا ایوب نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا اور موسیٰ کو کمانڈرین چیف مقرر کیا ایسا تکلح زیہ اور مشرف نے نہیں برتا دونوں اہدے ان کے پاس رہے آپ کی بار نظام تھوڑا مختلف ہے اوپر صدر زرداری ہیں لیکن اصل کام دیگر طریقوں سے چل رہا ہے آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس سے توسیع کی فکر قومی سوچ سے نکال دی گئی ہے نون لیگی طبلہ نواز صحیح طور پر چہچہارے ہیں کہ اس قانون سازی سے ملک میں استحکام آ چاہے گا استحکام تو بہت حوالوں سے پہلے بھی تھا بس یوں سمجھنا چاہیے کہ پرانے استحکام کے اوپر ایک بھاری تہ مزید استحکام کی لگا دی گئی ہے پارلیمنٹ کا کام آسان ہو گیا ہے کرنے کو تو اب کچھ نہیں رہا بس تالیاں بچانا باقی ہے اور وہ کام نون لیگ اور پیپیس پارٹی دونوں نہایت خوش اسلوبی سے کر رہی ہیں پٹی آئی کرتی رہے گی یا کبھی کبار اسمبلی میں بیٹھے کاغذ کے پرزے ہوا میں اڑا دے گی مولانا فضل الرحمن سمیٹ لیں جو کچھ سمیٹ سکتے ہیں کیونکہ اب ان کی افادیت ختم ہو چکی ہے اور کسی نے ان کے در پر حاضری نہیں دینی جو قانون پاس کرانے تھے وہ ہو چکے ہیں اب دو تہائی اکثریت کی ضرورت نہیں رہی عالی عدلیہ کے ساتھ جو کرنا تھا وہ ہو چکا اور توسیع کے مسئلے میں جو کچھ مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا مولانا صاحب اپنے ممبران اپنے پاس رکھے ہیں اب ان کی کسی کو تلاش نہیں ہاتھ بہتوں کے ساتھ ہو چکا ہے آئین کی بات کو چھوڑیے اس کے ساتھ تو اتنے ہاتھ ہوئے ہیں کہ مزید ذکر کرنا بیکار لگتا ہے عالی عدلیہ کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے اور ہاں یاد پڑا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ بھی ملاوٹ والا کام ہو گیا نو سے بڑھا کر اس عدالت کی تعداد بارہ کر دی گئی ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان مزید خط لکھیں کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ان پر کون غور کرتا ہے قانون سازی ایسی ہوئی ہے کہ سارے قصے ختم ہو گئے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اصل ہاتھ قبلہ مولانا کے ساتھ ہوا ہے کہاں وہ تم تمہ رہے تھے کہ ناکے دان نکال لیے اور کہاں یہ صورتحال کہ کیا عدلیہ کیا پارلیمان کیا سیاست اور کیا قانون کی حکمرانی سب کو اپنی اوقات یاد کرا دی گئی ہے سچ پوچھئے تو ان دنوں میری ہنسی رک نہیں رہی ایک تو وہ قاضی صاحب والا مسئلہ لندن میں جس پر ظاہر ہے ہنسی نہیں آنی چاہیے افسوس کرنا چاہیے کیونکہ نوجوانوں نے قبلہ قاضی صاحب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا آہستہ سے کچھ ناربازی ہو جاتی تو کوئی مزائقہ نہ تھا لیکن طوفان احتجاج اتنا ہونا کہ قبلہ قاضی صاحب کو سر گھٹنوں میں چھپانا پڑے اس پر کچھ ہنسی چھوٹنا قدرتی ردعمل تھا لیکن جس روز یہ تازہ قانون سازی ہوئی اور سمجھ آئی کہ سارے ناٹک کا مطلب کیا ہے تو ہنسی ایسی چھوٹی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا یہ قانون سازی پاکستانی قوم کی خوشفہمیوں کا علاج ہے گشرا بی بی کی زمانت ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ موسم بدل رہا ہے علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانتیں ہوئی تو ایسی اہوہ سازیوں نے مزید زور پکڑا کہ کچھ ہونے والا ہے خوشفہمیوں سے کوئی پوچھے کہ پچھلے دو سال سے ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کسی خوشفہمی کی گنجائش رہنی چاہیے اقتدار کی جنگوں میں دشتری پر کچھ نہیں پیش کیا جاتا پانچ مرل زمین کا قبضہ آسانی سے نہیں چھوٹتا چھ جائے گا اقتدار و حکمرانے پر قبضہ مشکل حالات ہیں ان میں استقامت کی ضرورت ہے ہماری تاریح میں کئی ایسے ادوار آ چکے ہیں اور اقتدار کے دائروں سے باہر سیاسی قوتوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا یہ پتھر توڑ قانون سازی قوم کو ان دیا ہے کہ جس راستے سے قوم کو گزرنا پڑ رہا ہے کٹھن اور طبیل ہے سیاست صحافت قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے لیکن ان ہی آلات میں جینا ہے اور ان ہی میں آگے کا سوچنا ہے یہ بھی یاد رہے کہ موسم بدلے تو بہت سی بظاہر مضبوط تعمیرات ریت کا گھروندہ ثابت ہوتی ہیں ایاز امیر بہت سوچنا ہے